بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاؤ این وزڈم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو ایس پریزیڈنٹ کے بارے میں امریکن پریزیڈنٹ کا کیا رول ہوتا ہے یو ایس ایک انسٹیٹوشن کے تحت ان کے پاس کیا پاورز ہیں کیا اختیارات ہیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں جی دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ مشہور ایک فگر ہے اور نہ کہ صرف اپنے کنٹری کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر یا انٹرنیشنل جو سیاست ہے پولٹکس ہے اس میں اگر کوئی سب سے زیادہ کوئی پاورفول شخص ہے یا کوئی پوزیشن ہے تو وہ ہے امریکن پریزیڈنٹ کی کیونکہ یو ایس اے ایک سوپر پاور ہے پوری دنیا کے اوپر اس کا کنٹرول ہے اور اس کنٹرول کے لیے سب سے زیادہ جو اہم رول پلے کرتا ہے وہ کرتا ہے یو ایس اے پریزیڈنٹ جس طرح اب آج کل امریکہ کے اندر جو پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن ہیں اس سے پہلے ڈونالڈ ٹرم اس کے پہلے بارک اوباما پھر اس طرح اب بہت سارے لوگ رہے چکے ہیں سو جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی سیاست کو کنٹرول بھی کرتا ہے ایک طرح سے ان کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے بیانات اور اس کے احکامات اور اس کے قوانین یا اس کی رائے جو بہت بڑی ایک ویلیو رکھتی ہے اس کے کہنے پہ بہت سارے معاملات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بگڑ بھی جاتے ہیں سو بہت سارے جو کنٹریز ہیں اور ان کی جو انٹرنل سیاست ہے یا ان کی جو نیشنل سیاست ہے اس کا بھی داروں مدار کہیں نہ کہیں یو ایس اے پریزیڈنٹ کی بیہیوئر پہ ہوتا ہے اس کے ایٹیٹوڈ پہ ہوتا ہے اس کی پالیسیز پہ ہوتا ہے سو ہم نے دیکھا ہے امریکہ نے بہت سارے کنٹریز کو اپر کنٹرول کر رکھا ہے بہت سارے کنٹریز کے اندر اس نے جا کے وار بھی لڑی ہیں اور جو ہے نا آپریشن کیا ہیں بہت سارے میڈل اسٹ کے اندر کنٹریز ہیں ایون کیا جسے افغانستان کا ماملہ ہو گیا بہت ساری چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ان سارے ماملات میں جو یو ایس پریزیڈنٹ اس کا ایک بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ یہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے اور تقریباً کہا جاتے ہیں اس کے کہنے پہ یہ سارے ماملات ہوتے ہیں اور بہت سارے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اندر کنٹرول آتے ہیں یہ میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں اس کے سیاسی طور پر یہ کتنا پاورفل شخص ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ یو ایس پریزیڈنٹ جو امریکن صدر ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں اور یہ اتنا پاورفل کیوں ہے اچھا جی یہ تو ایک میں نے آپ کو چیز بتا دیا دیکھیں یہ کہ جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے نہ کہ صرف وہ وہاں کی جو گورمنٹ ہے امریکن گورمنٹ ہے اس کا یہ ہیڈ ہے بلکہ وہاں کی اسٹیٹ کا بھی یہ ہیڈ ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک اسٹیٹ کا ہیڈ ہونا ایک گورمنٹ کا ہیڈ ہونا یعنی ایگزیکٹیو برانچ کا ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہے کہ پریمینسٹر امران کان جو ہے نا صرف گورمنٹ کے ہیڈ ہیں لیکن جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ صرف اسٹیٹ کے ہیں یعنی کہ سیمبولیکل کام کرتے ہیں وہ ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن وہ گورمنٹ کے ریپریزنٹیو یا ہیڈ نہیں ہیں وہ ہیں پریمینسٹر امران کان لیکن یو ایس اے کے اندر یہ دونوں کام ایک ہی شخص کرتا ہے جی ہاں وہ کرتا ہے جو بائیڈن یعنی وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ گورمنٹ یعنی سرکار کا بھی ہیڈ ہے اور وہاں کی جو اسٹیٹ ہے وہاں کا بھی ہیڈ ہے ٹھیک ہے دوستو اور ایک قسم کا نیشنل لیڈر ہے اب امریکن کانسٹیوشن آرٹیکل ٹو کہتا ہے کہ جتنے بھی ایگزیکٹیو پاورز ہوں گے ایگزیکٹیو سے مراد وہ کام یعنی قانون کو قانون کے اوپر عمل کروانا اس کو ایمپلیمنٹ کروانا اس کو ایگزیکیوٹ کروانا چیزوں کو منیج کرنا ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہوتے ہیں ملک کو چلانا کیسے ہے کس قانون کے تحت کیسے چلانا ہے ایک گاڑی ہے اس کو کس طرح ڈرائیو کرنا ہے یہ جو کام ہے سارے کے سارے وہ جی جناب پریزیڈنٹ کے ذمہ ہیں اور یہ پریزیڈنٹ کی ہی رسپونسبلیٹی ہے کہ اس نے ملک کو چلانا ہے سو یہ آرٹیکل ٹو ہمیں بتا جاتا ہے یو ایس اے کانسٹیوشن کا اور یو ایس اے پریزیڈنٹ کی جو افیشل جو پلیس ہوتی ہے اس کو وائٹ ہاؤس بولتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس کا بڑا ذکر ہوتا ہے نیوز کے اندر کے وائٹ ہاؤس میں یہ چل رہا ہے وائٹ ہاؤس میں یہ چل رہا ہے کیونکہ یہ اس کی جو سرکاری رہشگاہ ہے وہاں پہ یہ پریزیڈنٹ رہتا ہے سو سارے معاملات وہیں سے ہی کنٹرول اور ڈیل ہوتے ہیں اچھا جب ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے یو ایس اے پریزیڈنٹ بننا ہے آپ نے آمریکہ کا صدر بننا کی خواہش مند ہے تو آپ کی کولیفیکیشن کیا ہونی چاہیے یہ سب سے پہلے آپ کی کم سے کم عمر 35 سال ہونی چاہیے 35 سال سے اگر آپ نیچے ہیں 32, 33 کے ہیں 25, 26 کے ہیں تو آپ الیجیبل نہیں ہیں دوسری کنڈیشن آپ نیچرل بارن سیٹیزن ہو یعنی آپ کی جو پیدائش ہے وہ یو ایس اے کے اندر ہی ہو ایسا نہیں تھا کہ آپ پاکستان یا بھارت میں پیدا تھے پیدا ہوئے اور دو تین سال کے بعد پھر آپ یو ایس اے چلے گئے ایسا نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ کی پیدائش مہین کی ہو اس کے علاوہ آپ نے چودہ سال 14 years جو ہے نا آپ نے اس ملک کے اندر گزارے بھی ہوں مثال کے طور پر آپ جو ہے نا امریکہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں نیو میکسیکیوں کی ایک ریاست کے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن کچھ سالوں کے بعد آپ چلے جاتے ہیں کہیں اور آپ یو کے میں جاتے ہیں فرانس ایٹلی وہاں چلے جاتے ہیں وہاں پر زندگی گزارتے ہیں اور پھر بس یو ایسے آتے ہیں چھٹیا منانے حالانکہ آپ پیدا یو ایسے کے اندر ہوئے ہیں لیکن آپ نے کیونکہ چودہ سال وہاں پہ گزارے نہیں ہیں آپ باہری گمتے رہتے ہیں تو پھر آپ الیجیبل نہیں ہیں یہ کنڈیشن ہے کہ آپ میں پیدا بھی وہی ہونا ہے یو ایسے کے اندر سوری وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن مطلب یہ کنڈیشن ہے اور ساتھ میں آپ نے چودہ سال بھی گزارے ہوں یو ایسے کے اندر اور دوسرا آپ میمبر نہ ہوں کانگریس کے کانگریس سے مرات وہاں کی جو پارلیمنٹ ہم اس کو کانگریس بولتے ہیں اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں دوستو ایک ہوتا سینٹ اپر چمبر ہے ایک ہوتا لوہر ہاؤس لوہر چمبر جس کو ہم ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو بولتے ہیں یعنی آپ نے نہ سینٹر ہونا ہے اور نہ ہی ریپریزنٹر اگر آپ سینٹر ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے میمبر ہیں تو دوستو پھر آپ جو ہے نا پریزیڈنٹ کے لئے الیجیبل نہیں ہیں باقی اگر ہی آپ کوئی پریویٹ بند ہیں کئی سے بھی ہیں تو آپ یعنی کہ کنٹسٹ کر سکتے ہیں سو یہ تو ہوگی کالیفیکیشن کس کی پریزیڈنٹ کی اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹینور اور میتھڈ کیسے ہوتا ہے الیکشن کا جی دیکھیں چار سال کا یہ وقت چار سال کے لئے آتے ہیں ہمارے ہاں تو پانچ سال کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ چار سال کے لئے پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں اور اس کے علاوہ یو ایس ایلیکشن کی جو وہاں پہ جو الیکشن ہوتا ہے نا دوستو وہ ذرا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈاریکٹ طریقے سے ویسے عام حالات میں وہاں پہ جو سینیٹر ہیں ہاؤس او ریپریزیڈٹیٹیو کے ممبرز ہیں وہ ڈیریکٹ لوگ ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ انڈاریکٹ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اس میتھڈ کو بولتے ہیں الیکٹرال کالیج یہ کس چیز کا نام ہے یہ کیا پروسس ہے یہ میں اب آپ کو بلکل آسان الفاظ میں بتاتا ہوں دیکھیں میں نیو میکسیکو کی ایک ریاست ہے کے نام سے ریاست ہے یو ایس اے کے اندر میں وہاں کا ایک باشندہ ہوں وہاں پہ رہتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں کیا کروں گا کہ میں نے اگر مثال کے طور پر جو بائیڈن اور ڈاللڈ ٹرم کنٹیسٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کے تو میں ان کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں کر سکتا میں کس کو ووٹ کروں گا میں ایکچولی میری ریاست کے اندر میکسیکو کے اندر نیو میکسیکو کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا ووٹ جو ہے نا الیکٹورالز ہوتے ہیں جو الیکٹرز ہوتے ہیں وہ لوگ ہوں گے میں ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کروں گا اور وہ جا کے میری جگہ پہ پریزیڈنٹ کو جو نے کینڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کریں گے یعنی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک شخص کو سیلیکٹ الیکٹ کرنا ہے اور وہ شخص جو ہے نا ایک ریاست سے الیکٹ ہو کے پھر جا کے وہ ووٹ ڈالے گا مطلب آپ ڈائریکٹ ووٹ نہیں ڈالیں گے مختلف ریاستوں سے مختلف الیکٹرز چنے جائیں گے دس پارہ پندر جتنے بھی ہیں آبادی کے لحاظ سے وہ لوگ جا کے پھر ڈانل ٹرمپ کو یا جو ہے نا جو بائیڈن میں سے کسی ایک بھی بندے کو یعنی جس کو وہ پریزیڈنٹ اس کو ووٹ دیں گے یعنی میں میں ایک بندے کو ووٹ دوں گا وہ بندہ جا کے میری جگہ پہ ووٹ آگے دے گا وہ ایک بندہ ہوگا وہ بڑی لوگوں کی نمائندگی کرے گا مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ ایک ریاست کے اندر مثال ہے دس بندے رہتے ہیں تو دس بندے کیا کریں گے ایک شخص کو کہیں گے کہ یار ہم تمہیں ووٹ دیتے ہیں تم ہماری جا کے جا کے ووٹ کرنا تو وہ دس بندوں کا جو ووٹ ہے وہ آپ ایک بندے کو ووٹ دیں گے وہ ایک بندہ جا کے وہ کسی ایک پریزیڈنٹ کو ووٹ دے دے گا سو مطلب آپ کی جو نمائندگی ہے آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ انڈریکٹ ویسے ہے اس سارے پروسس کو انڈریکٹ الیکشن بھی بولتے ہیں سو جو لوگ آپ پہلے چوز کرتے ہیں ان کو الیکٹرز بولتے ہیں اور اس سارے پروسس کو بولتے ہیں الیکٹورال کالیج بنا ٹھیک ہے دوستو سو یہ ذرا اس کا ایک میتھرڈ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح سینیٹرز ہوتے ہیں جسے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ڈسٹک سے یا ریاست سے ہر ریاست سے دو دو بندے یہ اس طرح پلکل نہیں پروسیجر ہوتا وہ ہم ڈریکٹ الیکشن نہیں ہوتا یا انڈریکٹ ہوتا ہے آپ نے پہلے ایک بندے کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہو جا کے آپ کی جگہ اس کو یعنی کہ الیکٹ کرے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا اس کا الیکشن یہ دیکھیں دو ہزار بیس کا جو الیکشن ہوا تھا یو ایسے پریزیڈنٹ کا اس میں دراصل دو سو ستر ووٹ چاہیے ہوتے تھے آپ کو الیکشن جیتنے کے لئے دو سو ستر الیکٹورل کالیج ووٹ الیکٹورل کالیج کا مطلب دو ستر یہ کون سے بندے ہیں یہ وہی بندے ہیں جو ایک عام بندے نے الیکٹ کیے جس کو الیکٹرز بولتے ہیں یہ مختلف ریاستوں کے ملاکے دو سو ستر دیکھیں اگر پورے یو ایسے کے بندے ووٹ ڈالنا تو بہت سارے زیادہ ووٹ ہو جائیں گے پتہ نہیں کتنی پاپولیشن ہے تو مطلب یہ پاسیبل نہیں ہے اب آپ نے اس کو بلکل شارٹ کر دیا وہ لوگ پہلے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے وہ لوگ آگے جا کے پریزیڈنٹ کو سیلیکٹ کریں گے جس کو ہم الیکٹرز بولتے ہیں اب دو سو ستر ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک یعنی کہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے تو جو بائیڈن کو تین سو چھے ووٹ ملے تھے اور ڈالنا ٹرم کو دو سو بتیس یعنی فورٹی سیون پرسنٹ ڈالنا ٹرم نے ووٹ حاصل کیے تھے اور ففٹی ون پرسنٹ جو بائیڈن نے ٹھیک ہے دوستو یہ ذرا میں آپ کو بتا دیا اب ہم اس کے دیکھتے ہیں پاورز این فنکشن دیکھیں جس طرح میں نے بتایا یو ایس اے پریزیڈنٹ ایک بہت پاورفل ایکزیکٹیو ہے اس پوری دنیا کا اس کے بعد بہت زیادہ پاور ہے یو ایس اے کے اندر اور باہر بھی مطلب کچھ طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کا ایبسلوٹ مونار یہ قسم کا بادشاہ ہی ہے حالانکہ بادشاہ کی طرح پریکٹیکل بھی نہیں لیکن اتنا یہ ہے کہ جتنا یہ بندہ پاورفل ہے یہ بادشاہ سے کم بھی نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ جی وہاں کی جو پبلک پالیسی ہے اس کو یہ فارمولیٹ کرنے والا چیف بندہ ہے میجر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بھی ہوتا ہے فورن پالیسی کو یہی بناتا ہے وہاں پہ اس کے علاوہ یونیٹی اسٹیٹس کو ریپریزنٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر اس پوک پرسن ہے مطلب سارے اہم ترین کام جو ہیں USA کے اندر وہاں کا پریزیڈنٹ ہی سر انجام دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں اگزیکٹیب پاورز ہم نے ذرا پاورز کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اگزیکٹیب لیجسلیٹیب اندوسری کٹیگریز کے اندر سب سے پہلے اگزیکٹیب اگزیکٹیب کا کیا کام ہوتا ہے بچے دوستو اس کا کام ہوتا ہے قانون کے اوپر عمل کروانا منیج کرنا ملک کو کس طرح چلانا ہے تو پہلا تو کام ہے چیف ایڈمنسٹریٹر یہ سارے معاملات کو دیکھتا ہے ایڈمنسٹریشن دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے اوفیشلز ہیں منسٹرز ہیں بیرو کریسی ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو پہلا تو کام یہ ہے دوسرا یہ اپائنٹ میٹ جی بہت سارے جتنے بھی سرکاری یا فیڈرل آفیشلز ہوتے ہیں آفیسرز ہوتے ہیں ان کی جو اپائنمنٹ ہے وہ جی اپنا پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں لیکن ساتھ میں سینٹ کا اپرویل بھی چاہیے اپائنٹ یہی کرے گا لیکن اپرویل کہاں سے ملے گا سینٹ سے ملے گا ٹھیک ہے ویسے تو سینٹر زیادہ انٹرفیڈ نہیں کرتے لیکن پھر بھی جو ہے نا تھوڑا بہت جو اہم اہم جو پوزیشنز ہوتی ہیں مقتل بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کی تو وہاں پہ سینٹ سے رضا مندی لینا ضروری ہوتی ہے کیونکہ سسٹم کو ایک جمہوریت ہے تو اسے نہیں ہے کہ جو پریزیڈنٹ بس آنکھ بند کر کے کسی کو بھی بنا دے اسے بھی نہیں ہوتا وہ کرتا ہوتی اسی کی ہے لیکن ایک رسم ہے وہاں پہ رسم یہ ہے کہ سینٹر سے کہتا ہے کہ آپ اس کا اپروول بھی دے دیتے ہیں اس کے علاوہ منسٹرز ہوں سفیر ہوں ایمبیسیڈرز ہوں ڈپلومیٹس ہوں جو باہر لوگوں کے باہر یعنی جا کے یو ایسے کی ریمیندگی کرتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر یو ایسے کا جو ایمبیسیڈر ہے ڈپلومیٹس ہیں افغانستان میں بھارت میں یہ سارے جو ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ جناب اپائنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کس نے لگائے ان کو یہ ریموو بھی کر سکتا ہے ان کو جاب سے ہٹا بھی سکتا ہے لیکن سوائے جو سپیم کورٹ کے ججز ہیں سپیم کورٹ کے ججز کو پریزیڈنٹ نہیں ہٹا سکتا وہ صرف ایمپیچمنٹ کے پروسیجر جو ایمپیچمنٹ جیس طرح سینیٹ اور یو ایس ہاؤس اور ریپریزنٹیٹیو میں ہوتی ہے وہ جناب وہ کانگریس ان کو ہٹا سکتی ہے باقی یہ نہیں ہٹا سکتا اچھا جی اب اس کے ڈپلومیٹک پاورز دیکھیں گے دوستو دیکھیں ایک تو یہ جتنی بھی فورین پولیسیز ہے فورین ریلیشن ہے مختلف ممالک کے ساتھ کنٹریز کے ساتھ یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ہیں کس ملک کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے کہاں پہ کیا معاملہ کرنا یہ سارا کچھ ہے لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی ملک کے ساتھ کوئی ٹریٹی یا کوئی کانون یا کوئی مہدہ کرنا ہوگا کوئی ایکریمیٹ کانٹرنٹ تو اس کے لیے جناب جو ہے نا کانگریس کی ٹو تھرڈ میجارٹی یا سینٹ کی ہونا ضروری ہے سینٹ کی بلکو سوز ٹو تھرڈ میجارٹی بھی ہونا چاہیے یعنی آپ نے کانون تو بنایا لیکن اپروو وہ تب بنے گا وہ ٹریٹی تب اپروو ہوگی جب سینٹرنٹ تو تھرڈ میجارٹی جو ہے نا اس کا ساتھ دیں گے اور عام حالات میں اس کا ساتھ دیتے بھی ہیں دوسرا وہ چیف سپوکسمن ہے فورن ریلیشن میں صحافیوں کو سفیروں کو ڈپلومیٹس کو کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی ریاست کو ریجیکٹ کرنا ہے یا اس کو اگنائز کرنا ہے یہ سارے کام یہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شخص ہوتے ہیں سیکیٹری آف اسٹیٹ یہ دونوں مل کے جناب یہ فورن آفیس کے معاملات کو دیکھتے ہیں دیکھیں جیسے ہمارے ہاں بھی اکثر ذکر ہوتا ہے یو ایس اے پریزیڈنٹ کے بعد جو دوسرا بندہ ہوتا ہے سیکیٹری آف اسٹیٹ جس کا بڑا ذکر ہوتا ہے وہ اکثر ہمارے ہاں بھارت کے اندر ہاں وزٹ کرتا رہتا ہے افغانستان میں کیونکہ ایک چلی طرح اس کا ایک بندہ ہوتا ہے اور اس نے اس کو بھیجا ہوتا ہے کہ جا کے ان چیزوں کو دیکھو تو وہ آگے ساری چیزیں منیج کرتا ہے یعنی جو فورن معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں کے سیکیٹری آف اسٹیٹ یعنی کنٹرول کرتا ہے لیکن وہ کس کے بحاف پہ پریزیڈنٹ کے بحاف پہ اس کے کہنے پہ اچھا جی اس کے علاوہ ملٹری کے اپائنمنٹ ہیں ویسے تو وہ چیف ایکزیکٹیو ہیں اور سپریم کمانڈر ہیں وہاں کی ملٹری کی اور ملٹری کی آفیسز کی اپائنمنٹ ہو گئی یہ سارے معاملات یہ کرنے ہیں ہاں اگر کسی ملک کے ساتھ جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے پھر اس کو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ جو ہے نا کانگریس کا جو ہے نا ساتھ چاہیے کانگریس اگر اس کو اجازت دے گی اس کا اپروول ہوگا تو وہ جنگ لڑیں گے ادروائز وہ کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے جیسے جو بوش تھا تو اس نے جب افغانستان کے اوپر جو حملہ کیا یا اس کے ساتھ جنگ لڑی وار ان ٹیر تو اس نے پہلے کانگریس کو راضی کیا لیکن یہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے ایک چلی زرہ تاہیے سچوشن ایسی بنا لیتے ہیں ایسے ایک معاملات کر لیتے ہیں کہ کانگریس مجبوری میں آکر ان کا ساتھ دیتی ہے اور وہ اس طرح پھر دوسر ملکوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں یا جنگ لڑتے ہیں جسے عراق پہ حملہ کیا افغانستان کے اوپر سہرہ یہ تو ایک چلی جو انہیں یہ کام تو پریزیڈنٹ کرتا ہے لیکن یہ کانگریس کی نا رضا مندی ضروری ہوتی ہے اور بعض وقت پریزیڈنٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے وہ ان کو منیج بھی کر لیتا ہے منیج ان ایسنس لیٹر پاورس یعنی کہ قانون سازی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل ٹو سیکشن تری ہے وہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو صاحب ہیں وہ کانگریس کو وقت بار ٹائم بار ٹائم ان کو میسیجز بھیج سکتے ہیں میسیجز سے مراد وہاں پہ ایک اس میسیج کو بولتا ہے اسٹیٹ آف یونین میسیج اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کانگریس کو میسیج بھیجتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اوپر کام کریں آپ یہ قانون سازی کریں مطلب ایکچلی وہ ان کو ایڈوائز سجیشن دیتا ہے یہ اس کا حق ہے اب کانگریس مانتی ہے نہیں مانتی وہ الگ چیز ہے لیکن یہ اس کا حق ہے کہ ان کو میسیجز بھیجیں گے میسیجز سے مراد پیغام بھیجے گا خط بھیج دے گا کہ جی آپ یہ معاملات کریں وہ کریں پروسیجر یہ وغیرہ اور جو کانگریس کی میٹنگز ہوتی ہیں جو سیشن ہیں اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں یعنی بتاتا ہے تو یہ بھی ایک پریزیڈنٹ کا رول ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے کانون سازی کے معاملے میں بھی اپنا جو ہے اختیار استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب جو سیشن ہوتے ہیں کانگریس کے جب سارے لوگ سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے ایم این اے ایم این ایز اور ایم پی ایز لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو سیشن ہے یہ بھی بلا سکتے ہیں جی یہ نوٹس نکالیں کہ جی دونوں ہاؤسز آ جائیں کبھی سینیٹرز کا سیشن بلا لیا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا بلا دیا تو یہ بھی جناب پریزیڈنٹ بلا سکتے ہیں اور ایجنڈا بھی بتا سکتے ہیں کہ کس پہ بات کرنی ہے حالانکہ پریزیڈنٹ کانگریس کا حصہ نہیں ہوتا دوستو یہ یاد رکھے لیکن وہ کانگریس کو بلا سکتا ہے کہ آئیں اس کے اوپر بات کریں اس کے اوپر ڈسکسن کریں میں ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے مجھے اس کے مطلق کوئی قانون چاہیے آپ میری مدد کریں اس طرح اس کے لئے ان کے پاس جی پریزیڈیٹیشنل ویٹو کی پاور ہے دیکھیں کانگریس جب کوئی قانون بناتی ہے تو وہ قانون بن کے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے اگر پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ قانون بن جائے گا لیکن اگر وہ اس کو ریجیٹ کرنا چاہیے تو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے ہاں اگر ریجیٹ کر دیا تو اس کے بعد وہ قانون دوبارہ کانگریس کے پاس جاتا ہے اور اگر کانگریس دوبارہ تو تھرڑ میجارٹی کے ساتھ جب دوبارہ بھی اس کو اپروو کر لے تو اس کے بعد پریزیڈنٹ کچھ بھی کرے وہ قانون بن جاتا ہے بڑے یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے دوبارہ اصل نہیں کانگریس قانون کا ایک ڈرافٹ بناتی ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرح بھیجتی کہ جی اس کو آپ نا سائن کر دیں اگر پریزیڈنٹ سائن کر دیتا ہے تو وہ قانون بن جاتے لیکن پریزیڈنٹ کہتا ہے نہیں جی میں اس کو ریجیکٹ کرنا ہوں اگر وہ ریجیکٹ کرے گا تو پھر وہ جو ڈرافٹ ہے وہ دوبارہ کانگریس کی طرف آئے گا اور اگر کانگریس والے دوبارہ اس کو اپروو کرتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ کی جو نا رضا مندی نہیں چاہیے پھر وہ خود بخود کانون بن جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ بھی ذہر اس کے پاس پاور ہے ایگزیکٹیو ڈیکریز حکم نامیں جاری کرنا آرڈر دینا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا پابندیاں لگانا سکتیاں لگانا نرمی دینا چھٹیاں مطلب اس طرح کے جو معاملات ہیں جو آرڈرز ہوتے ہیں سرکاری یہ بھی جناب پریزیڈنٹ کی پاس ایک پاور ہے اس کے لئے وہ فائننشنل پاورز ہیں بچے دوستو جو بجٹ بنتا ہے وہ سارا بجٹ اس کی نگرانی میں بنتا ہے اس کی سپرویجن میں بنتا ہے وہاں کا جو بیورو ہے بجٹ کا وہ اس کے ساتھ معاملات دیل کرتا ہے اور پھر کانگریس کانگریس کے اندر اس کے بحاف کے اوپر نہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہم بجٹ جو ہیں پرائم منسٹر اور فرنس منسٹری مل کے بناتی ہیں مطلب وہ اس کے اندر ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہ بناتے ہیں تو اسی طریقے سے وہاں کا بھی جو پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ بیورو آف بجٹ کا بندہ مل کے وہاں پہ وہ بجٹ بناتے ہیں اور سارا کچھ بتاتے ہیں اس کے لئے وہ جوڈیشل پاورز بھی ہیں ان کے پاس وہ یہ ہے پریزیڈنٹ فیڈرل ججز کو اپائنٹ کر سکتا ہے لیکن وہاں پہ پھر اپورول چاہیے گی کس کی پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ کسی کو مافی بھی دے سکتا ہے جنرل ایمینسٹی بھی دے سکتا ہے سو یہ پاورز بھی اس کے پاس ہے لیکن صرف ان کیسز میں جو عام نویت کے ہیں یعنی یہ کوئی بڑے جو کیسز ہیں جیسے امپیچمنٹ ہوتی ہے جیسے ججز کی امپیچمنٹ ہو گئی سینیٹرز کی جب انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے بڑا کوئی مس کنڈیکٹ کیا تھا تو وہاں پہ یعنی جس جس کی امپیچمنٹ کانگریس کے ذریعے ہوتی ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ کسی کو ماف نہیں کر سکتا دوستو یہ تھی ذرا پاور اب ہم آپ کو بتاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کس طرح امپیچمنٹ سے مراد کہ ایک بندے کو اس کی جاب سے کس طرح نکالا جائے فارغ کر دیا جائے کہ بھئی اب ہم آپ کو یہاں سے نکالتے ہیں آپ یہاں پہ کام کے لائق نہیں ہیں اس کو جو ہے یہ کیا پروسیجر ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پروسیجر ہے میں چاہتا ہوں یہ میں آپ کو ایک گراف کے ذریعے سمجھاؤں اچھا جیسے دیکھیں مثال لیتے ہیں کہ جو بائیڈنٹ صاحب جو ہے انہوں نے کوئی کرپشن کی اور بڑے پیمانے پر کرپشن کی اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی امپیچمنٹ کی جائے یعنی کہ اس کو نکالا جائے تو اس کو کس طرح نکالیں گے اس کی جاب سے جو اس کی پوزیشن ہے پریزیڈنٹ شپ سے کیسے ہٹائیں گے اس کا ایک طریقہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ذرا گور فرمائیں اور اس تصویر کو گور سے دیکھئے گا سب سے پہلے جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے جو کانگریس کا ایک حصہ ہے پریزیڈنٹ کے صاحب کے اوپر یہ یعنی کہ الزامات ہیں اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی کمیٹی بنے گی اور وہ اس الزامات کو دیکھے گی کہ یا جج کے جو پریزیڈنٹ کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے کرپشن کا وہ آیا صحیح ہے کہ نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ یہ صحیح ہے اور یہ مطلب الزامات صحیح لگ رہے اور وہ اگر پھر اس کو اس میں سے جو کمیٹی کے جو ہے نا سمپل میجارٹی اس کو اپروو کرتی ہے کہ یہاں اس کو آگے پروسیڈ کیا جائے تو پھر وہ آگے پروسیڈ ہو جائے گا پھر جناب وہ کمیٹی سے نکل کے ہاؤس آف ریپریزیڈٹیو کا جو مین ہے وہاں پہ وہ آئے گا اور وہاں پہ دوبارہ ڈیبیٹ ہوگی کہ جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس پریزیڈنٹ کے خلاف چارشیٹ کی جائے کہ نہیں جائے تو اگر سمپل میجارٹی میں لوگ کہتے ہیں مطلب ففٹی ون پرسنٹ سینیٹر ہاؤس آف ریپریزیڈٹیو کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کے خلاف جو ہے نا وہ کر دیں اس کو چارشیٹ کر دیں یہ الزامات بڑے زبردست اور ہمیں نا بڑے مضبوط لگ رہے تو جناب پھر اس طریقے سے جیج ساہو جو ہے نا پریزیڈنٹ کے خلاف ایک چارشیٹ بن جائے گی ہاؤس آف ریپریزیڈٹیو کے اندر پہلی سٹیج یہ ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں اگر سمپل میجارٹی اس کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو اس کے بعد وہ چارشیٹ جو ہے نا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس لگ جاتی ہے اب وہ چارشیٹ جاتی ہے پھر سینیٹ کے اندر ہاں جب یہ اپر ہاؤس میں جائے گی سینیٹ میں جائے گی نا تو سینیٹرز کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور ساتھ میں اسی وقت پریزیڈنٹ کو بھی بتا دیا جائے گا کہ پریزیڈنٹ صاحب ہاؤس آف ریپریزیٹیٹیو کی طرف سے سینیٹ کے اندر ایک چارشیٹ آئیے الزامات کی آپ کے اوپر اچھا جی اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ سینیٹ کے اندر ایک عدالت لگے گی ہاں جی سینیٹ کے اندر ایک عدالت لگے گی ٹرائل ہوگا اس کے اندر جو ہیں چیف جسٹس ہوں گے یو ایس اے کے سینیٹرز ہوں گے اور پھر جناب پریزیڈنٹ کو بلائے جائے گا اور جناب بلکل ایک عدالت والا محول بنے گا اس سے ٹرائل کریں گے اسے سوال جواب کریں گے یہ سارا کچھ کریں گے اس کے بعد اگر جوری جو ہے نا اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی یہ جو ہے نا مطلب ووٹ کریں گے اور اگر سکسٹی سیون پرسن یعنی ٹو تھرڈ جو ہے نا اگر جوری اس کو سزا سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی مطلب پہلے عدالت لگے گی تو عدالت لگنے کے بعد تو وہ نا کسی فیصلے پہ پہنچے گی جب فیصلہ جو بھی سنائے گی تو اس کے اوپر پھر ووٹنگ ہوگی اگر سینیٹرز کی ٹو تھرڈ میجارٹی یعنی سکسٹی سیون یہ فیصلہ کرتے ہیں گے جی اس کو سزا ہونی چاہیے تو اس کے بعد پریزیڈن کے اوپر سزا ہوگی امپیچمنٹ ہوگی اور اس کو پھر چوب سے نکال دیا جائے گا دوستو یہ ذرا پروسیجر ہے اس کا امپیچمنٹ کا میں دوبارہ بلکل آسان الفاظوں میں ریپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ ہاؤس اوپ ریپریزنٹیٹرز میں آئیں گے اور وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر چارڈ شیٹ لگے گی چارڈ شیٹ کو پھر آپ سینیٹ میں لے کے جائیں گے سینیٹ میں پھر عدالت لگے گی اس سے پوچھا جائے گا پریزیڈن سے اس کو بلائی بھی جائے گا اور اس کو حق بھی دیا جائے گا اپیل کا اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوگی اگر سینیٹر تو تھرڈ سینیٹر یعنی سو میں سے سکسٹی سیون پرسنٹ اگر کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے حق میں یعنی کہ اس کے انگیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں تو پھر پریزیڈنٹ کو اس کی جاب سے ہٹا دیا جائے گا سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے اندر میں نے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ